ہلو گائز ویڈیو کا مین ٹوپک ہے ایک طرف ہم کریں گے فوکس آئیس اور ایک طرف ہم کریں گے راؤنڈ سی آئیس جو نورمل آئیس ہوتی ہیں اس طرح کی شیپ کریں گے اس طرح انکہ لائنر لگائیں گے اس طرح انکہ آئی شیٹو لگائیں گے اس طرح کی ہم لوگ لوگ کریائٹ کریں گے ایک طرف مطلب بلکل فوکسی آئی کیسے آپ لوگوں کو لائنر جو ہے وہ بلکل فوکسی آئی کریائٹ کرتا ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہماری لک کو چینج کرتے ہیں اور ایک طرف ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگ راوند آئیز بناتے ہیں تو وہ ہماری لک کو کس طرح چینج کرتی ہے تو لیٹس بگن گئن کرو چاہیے ہمیں چاہیے ایک لائنر ایک آئی شیڈو ٹھیک ہے اور ایک برش آلٹ ٹھیک ہے پیلک لینے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کوئی سا بھی آئی شیڈو لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے آئی شیڈو لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنا لائنر لگائیں گے اور وہ لائنر آپ لوگ نے دیکھتے ہیں کہ میں کیسے لگاؤں گی جس کی مدد سے ہم لوگ اپنا راؤنڈ آئیز کریں گے اور اپنی فاکس جو ہم نے لگانا ہے آئی شیڈو وہ ایک ہی لگانا ہے ٹھیک ہے دیکھا شیڈو کے لیے ہم لوگ اس طرح پر برو شیوز کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا فلفی ہو ٹھیک ہے تاکہ جس سے ہمارا آئی شیڈو ایزلی بلینڈ ہو جائے ٹھیک ہے ایشیڈو ہم نہیں لگانا ہے کیونکہ بلیک ہم نے لائنر لگانا ہے تو ہم لوگ بلیک کو آوائیڈ کرتے ہیں اور اس کی جگہ ہم لوگ لگاتے ہیں چلو کوئی سا بھی گلیٹری لگا لیتے ہیں تو میں لگا لیتی ہوں یہ پھر یہ پھر سے یہ بھلا گلیٹری ٹھیک ہے ہم لوگ یہ پھر سے گلیٹری لگا لیتے ہیں تاکہ جب لائنر لگے تو آپ کی تھوڑیٹری سی لوگ آئے اس کے بعد ہم نے ہم نے آئی شیڈو اپلائے کر لیتے ہیں میں نے پہلے ہی اپنے کنسیلر لگا کے اس کو بنا لیا تھا مطلب آئی بیس بنا لیا تھا کنسیلر لگا کے تو وہ سٹیپ میں نے ریکوڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگوں نے لائٹ سا شیڈ لگا لینا اس طرف بھی اب ہم نے یہ شیڈ لگا لیا اب اس کے بعد اس کو ہم نے آوٹر کورنر سے پاہر نہیں نکالا ٹھیک ہے ہم نے یہاں تکی رکھے کیونکہ اب یہ سارا کام کرنا ہے ہمارے لائٹ میں ایک پا کا لائنر ہے اب میں یہ لگاؤں گی اپنی آنکھوں پہ تو یہ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں پاس اس طرح کے 3 ڈیفرنٹ برشیز ہیں اس طرح کے 3 ڈیفرنٹ برشیز آپ کے نظر آ جاؤں گے اب ہم ایک پہ لگائیں گے راؤنڈ آئل کے لیے اور ایک ہم نے جو فوکس آئل لگانی ہے اس کے لیے ہمیں اس طرح کا چاہئے یہ مطلب اس طرح کی نیب ہو جس کی اس طرح کا ہو آپ سو کہ آپ نظر آ رہا ہوں اس طرح پھر ہم نے میرے لینے ہیں اور اور کورنر سے ہم نے ایک لائن بنا گیا یوں ٹھیک ہے ایک ہی لائن ٹرو ہوگی اب ہم نے اس لائن سے ہی یوں کرنا ہے یہ دیکھو اور یہ دیکھو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ لگ گیا اب ہم نے یہ دیکھو یہ بلکل اس طرح کی شیئر پا رہی ہے اور یہ دیکھو یہ بلکل راؤن شیئر مطلب جس سے ہم لوگ آم لائنر لگاتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے لینا ہے اپنا مسکارا تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد دیکھو اب آپ لوگ نے چاہے ڈیفرنس ایک ہی لک ہے دیکھو یہ لک ہے تو ہم نے ہمارے لائنر کے ملے سے ایک فورکس این بنائی اور این ہم نے اپنی راؤنڈ شیئر بنائی تو ہاپ یوں بھائیز لائک دیس ایڈیو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ لائے یوں آپ آپ рокو Australia آپ موسیقی